اسلام علیکم اس اس علیم مجھے اس ویڈیو میں ہم کہنے کے ہم کس طریقے سے کلر سکیم بھی یوز کر سکتے ہیں تو کلر سکیم میں فیوچر میں کوئی چینجز ہوتی رہیں گے ہم نیو فیوچر بھی اٹھ کرتے جائیں گے لیکن آپ کو جرنل آئیڈیا مل جائے گا کہ آپ کلر سکیم کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو اب جانا ہے اپیرنس میں یہاں سے کسٹمائز اس کے بعد یہاں سے سائٹ کلرز تو آپ دے سکتے ہیں اتنے زیادہ اپشنز ہیں یہاں پہ کلر کے سب سے پہلے مین کلر تو ہم اپنا پرائمری کلر چینج کریں گے تو آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ افیکٹ پارٹ ہے پرائمری کلر کا پوسٹ اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سارے لنکس پر ہم بھی یوز ہو رہے ہیں اس کے بعد بیک گراؤنڈ کلر یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ڈیفالٹ کرنا چاہئے تو ڈیفالٹ کے اوپر کلک کریں گے تو جیسا پہلے تھا ویسا ہو جائے گا اس کے بعد فونٹ کلر یہ دیتران بھی ٹیکسٹ ہے اس کے کلر چینج ہو جائے گا اس کے بعد پوسٹ اوٹھر بائیو تو یہ ہوتی ہے بائیو یہاں سے اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس کے بعد پبلیش اچھا اس کے بعد ہیڈر کا کلر تو ہیڈر میں سب سے پہلے بیک گراؤنڈ کلر تو آپ دے سکتے ہیں چینج ہو گیا اس کے بعد ٹیکسٹ کا کلر یہ چینج ہو گیا ہے اس کے بعد ٹیکسٹ کا ہور کلر یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد موبائل مینیو کا بیک گراؤنڈ کلر اچھا دی اس کے بعد موبائل مینیو کا بٹن بار کلر اس کے بعد موبائل مینیو کا سکینجی کلر پبلیش اس کے بعد بیک اس کے بعد پروز کونز تو سب سے پہلے ان کا بیک گراؤنڈ اس کے بعد پروز اور اس کے بعد کونز پبلیش بیک اس کے بعد ٹیبل اف کونٹینڈ سب سے پہلے ہیڈنگ کلر اس کے بعد بٹن یہ دو بٹن ہیں یہاں پہ اس کے بعد بیک گراؤنڈ اس کے بعد لنکس پبلیش اس کے بعد اٹھ گلاس سب سے پہلے ہیڈنگ کلر ایڈنگ بیک گراؤنڈ اس کے بعد ان کا بیک گراؤنڈ تینوں کا اس کے بعد پروز کلر بٹن کلر اور ٹیکسٹ کلر پبلیش پبلیش اس کے بعد پرڈکٹ ٹیبل سب سے پہلے ہیڈنگ کلر اس کے بعد ہیڈنگ فونٹ کلر اس کے بعد اوڈ اوڈ مطلب وان تھری فائیو اس کے بعد ایون اس کے بعد آئیٹم اس کے بعد ریڈنگ ہیں تو ریڈنگ کا آپ کو پتا ہوگا بیسٹ پیک اور سٹاف پیک اور بیجٹ پیک سب سے پہلے بیسٹ پیک اس کے بعد سٹاف پیک اس کے بعد بیجٹ پیک اس کے بعد بیجٹ پیک پبلیش اس کے بعد بیٹنگ کا کلر پبلیش 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 Hover background کلر Text کلر اس کے بعد border کلر Publish اس کے بعد FAQ سب سے پہلے heading background question answer یہ related بیا گیا background image image inner اس کے بعد font کلر publish back اس کے بعد scroll bar اچھا scroll bar سے مراد یہ چیز اس کا color بھی chain کہہ سکتے ہیں بھام ہور کلر اچھا اس کے بعد side bar sticky اس کے بعد photo photo میں سب سے پہلے background color اس کے بعد اس کے بعد text color اس کے بعد links کا color اس کے بعد icons کا background color ایک بات ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اگر آپ کا color change نہ ہو save کرنے کے بعد تو آپ نے control اور F5 کو پریس کرنا ہے F5 پریس کرنا ہے یہ جو اوپر بٹن دیئے گئے ہیں F1 F2 F3 F4 F5 ان میں سے آپ نے control F5 کو پریس کرنا ہے تو وہ cage clear ہو جائے گی اور آپ کی color show شروع ہو جائیں گے تو امید آپ کو ساری color scheme کی سمجھا گئے ہوگی ویڈیو دیکھنے کی شکریہ اللہ حافظ موسیقی